امام مالک قابو ختم ہو جائے اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو اس نیند کو وضو توڑنے والی سمجھا گیا ہے کہ اگر اس طریقے سے انسان مدھوش ہو کر سو جائے کہ اپنی جسم پر اختیار اس کو ختم ہو جائے تو چونکہ اس کو ہوا نکلنے یا نہ نکلنے کا کوئی یقینی علم نہیں ہوگا اس لیے ایسے سونے والے کو پابند کیا گیا ہے کہ تم نئے سرے سے وضو کر کے نماز پڑھو چنانچہ فقہانے نیند کی کئی صورتوں کو شمار کیا ہے اگر کوئی آدمی لیٹ کر سوئے یا پہلو کے بل سوئے یا بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر اس طرح سوئے کہ اس کی ٹیک اگر ہٹا دی جائے تو وہ گر جائے تو یہ تمام صورتیں گہری نیند شمار کی گئی ہیں اور ان طریقوں میں سے کسی طریقے پر سونے والے کا وضو دہرانے کا حکم دیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر اس طریقے سے سوئے کہ اس کا جسم زمین پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہو اس نے ٹیک بھی نہ لگائی ہو تو ایسی صورت میں عام طور پر انسان کو اپنے جسم پر اختیار ہوتا ہے اس کے آزار ڈھیلے نہیں پڑتے اس وجہ سے ایسی نیند کو وضو توڑنے والی نہیں سمجھا جاتا آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد رشید حضرت امام نافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں دہراتے تھے کیونکہ اس طریقے سے بیٹھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے اسی طرح اگر کوئی آدمی کھڑے کھڑے سو جائے یا سجدے کی حالت میں سو جائے یا رکوع کی حالت میں سو جائے تو ایسی نین کو بھی گہری نین نہیں سمجھا جاتا چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سو گئے تھے اور پھر اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو سجدے کی حالت میں سو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لیٹ کر سوئے تو اس کو وضو کرنا پڑتا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایسی نین جس کی وجہ سے انسان کو اپنے جسم پر قابو ختم ہو جائے اور اس کو اپنے اعظا پر کنٹرول نہ رہے جیسے کوئی شخص لیٹ کر سوئے یا اس طریقے سے ٹیک لگا کر سوئے کہ ٹیک ہٹانے سے وہ زمین پر گر جائے تو ایسے سونے والے کو دوبارہ وضو کرنے کا پابند کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے